اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ پسندہ کباب کے ایک اور ایسے پی شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے پسندے لیا ہے بیو کے پسندے ہیں اور اس کو میں نے ایک پسندے کو میں نے چار پیسیز میں کر لیا یہ اتنے بڑے بڑے پیسیز بنے اور یہ اتنے تھیک ہیں یہ تقریباً آدھا کلو ہیں اور اس کے ساتھ یہ میں نے پندرہ لال مرچیں لی ہے اور یہ 1 ٹی سپون زیرا ہے اور 1 ٹی بل سپون کوریانڈر سیڈز ہیں ہم ان کو تھوڑا سا روست کر لیں گے فرائن پین میں اور پھر اس کو گرائنڈ کر لیں گے یہ میرے پاس 2 ٹی بل سپون فرائیڈ آنیاں ہے 1 ٹی سپون نمک ہے 3 4 ٹی سپون جنجر پاورڈر ہے اور 3 4 ٹی سپون گارلک پاورڈر ہے 1 ٹی سپون کالا زیرا ہے اور 1 ٹی سپون میرے پاس خش خش ہے خش خش کو چھنی میں واش کر لیجے گا اور اس کو مائکرو ویف کر لیجے گا تو یہ سوک بھی جائے گی اور روست بھی ہو جائے گی 3 ٹی بل سپون میرے پاس دہی ہے اور 2 ٹی بل سپون میرے پاس کچھا پپیتا ہے پہلے ہم اس کو روست کر لیتے ہیں اور اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ روست ہو رہا ہے اس میں تو خشدو بھی آنے لگی ہے اس کا چولہ میں بند کر دیتی ہوں اور اس کو نکا دیتی ہوں یہ میں اس میں ان پسندوں میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرمانی یہ فرائیڈ آنیاں خش خش کالا زیرہ لیسا نگرک اور یہ نمک یہ دہی اور یہ میں کچھا پپیتا ڈال رہی ہوں یہ سابود بھی ڈال سکتے ہیں میں نے سوکرہ سابود ڈالیا ہے لیکن کبھی کبھی میں اس کو پیس بھی لیتی ہوں تو مرضی ہے آپ کی آپ جس طرح سے ڈالنا چاہیں میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں تین گھنٹے کے لیے کم از کم اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اگر بہار گرمی ہے تو پسندوں کو میرینیٹ ہوتے ہوئے تقریبا 3 آور ہو گئے ہیں اب میں ایک پین لیتی ہوں اس کا سٹوپ آن کر دیتی ہوں اور اس میں تقریبا 1 تھٹ کپ آرل ڈال رہی ہوں اس کو گرم ہونے دیتے ہیں کوئل گرم ہو گیا ہے میں اس میں یہ پسندیں ڈال دیتی ہوں اس کو چلا دیتے ہیں میں اس میں پانی نہیں ڈال رہی ہوں ابھی یہ میڈیم لو آج اس کی کر دیتی ہوں اور اس میں یہ تقریبا 45 ایک ون آور کے لیے چھوڑ دیتی ہوں یہ اسی میں گر جائیں گے اگر نہیں گر لے تو پھر میں اس میں تھوڑا سا پانی یوز کروں گی لیکن کیونکہ اس میں پپیتہ ہے یہ بہت اچھے سے گر جائیں گے میڈیم لو کر دیتی ہوں اور اس کو تقریبا 45 ون آور کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اس کو پکتے میں تقریبا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا گوش بھی اچھی طریقے سے گل گیا ہے بلکل بہت اچھا طرح سے گل گیا ہے میں اب اس کا چولہ بند کر دیتی ہوں اور اس پر دھوہا لگا دیتی ہوں پھر میں بہت اچھے گی سکتے میں بہت اچھا سکتے میں بہت اچھے گیا موسیقی 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 موسیقی